چائے کے نشے کا حال کچھ ہیوں ہے غالب کہ کوئی رائے بھی دے تو اسے ہم ادرک والی چائے کہہ دیتے ہیں نمازکار آداب ہم لکھنوں میں موجود ہیں اور یہ شہر ہے عدب اور نزاقت کا اس شہر کی یوں تو کئی ساری پہچان ہے لیکن پچھلے کئی سالوں میں ایک پہچان بنی ہے یہاں کی چائے کی شرما جی کی چائے کی دیکھیں تمام لوگ ایک بار زور دار تعلیہ ہو جائے یہ لوگ سواغت کر رہے ہیں ان سے ان کا حال پوچھیں گے لکھنوں کا حساب جانیں گے لیکن ادب تہذیب کی بات کریں اس سے پہلے شرما جی کی چائے کی بات کر لیتے ہیں لنچ بریک کا یہ خاص اپیسوڈ ہے اور یہ دیکھئے بھٹی میں یہاں پر چائے اُبل رہی ہے ان کے چائے کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تھوڑا الگ ہے یہ چائے کا رنگ جو ہے یہاں پر کڑک ہے اور یہی سمجھیں گے کہ سیاست پر رنگ جو ہے وہ کس کا کڑک ہو جاتا ہے کیونکہ شرما جی کی چائے پینے لوگ دور دراز چلی آتے ہیں شرما جی خود ہمارے ساتھ ہے شرما جی یہ چائے ہم دکھا رہے ہیں چائے کا رنگ بھی جو ہے وہ کڑک ہے بھٹی جو ہے گرم ہے سیاست کیا کہتی ہے لوگ بڑے آتے ہیں آپ کے ہاں پر کس کا محول گرم ہے جی اس طرح چائے گرم ہے اس طرح سے محول بڑا گرم ہے اور یہ بلکل لگنا کہ محول بہت گرم ہے اور یہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں سب پارٹیوں کے آدمی آتے ہیں جو میں باتیں سن رہا ہوں وہ لہر تو کوئی کہتا ہے ملائن سنگھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لہر جسے میں سماجبادی پارٹی کی ہے تو ادھر بی جے پی والے کہتے ہیں لہر نہیں پورا سمندر ہے میرا سیاست سمجھ لیں گے لوگوں یہ سمجھا ہے یہ چائے جو بناتے ہیں یہ چائے کیسے بناتے ہیں کیونکہ دودھ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں پتی الگ نظر آ رہا ہے کیمرہ پرسند ذرا دکھائیے یہاں پر یہ دیکھئے دودھ یہاں اُبل رہا ہے تو کیے کہ اس میں کیا ہے کیتلی میں کیتلی میں ہو جی پانی ہے گرم اس میں ہم نے پتی ڈالی ہے پھیکا پانی ہے اس میں اور اس میں میٹھا پانی ہے یہ پھیکا پانی ہے کوئی میٹھی چائے ہم آ کے تو اس کے لیے گرم اس کے لیے اور یہ دودھ الگ سے پڑتا ہے یہ پھر اس کے پار ہم چھاند دیتے ہیں یہ میرے پتا جی نے انگریزوں سے سیکھٹی ٹیکنیک انگریزوں کو زمانے سے ہاں ان سے سیکھٹی ٹیکنیک تو اسی طرح سے چائے بن رہی ہے اب وہ اس طرح لیے سے پتا جی کرتے تھے اکھنو میں پانچ سال سرکار نہیں رہتی آپ کے انگریزوں کو زمانے سے آپ کی چائے چلتی چلی آ رہی ہے یہ پربو کرپا ہے مہادیب کی دیا ہے ماتا پتاک آشرباد ہے پہو جی ایک اور چیز بڑی دلچسپ یہاں پر ہے ادھر سے بھی چائے دکھاتے دیکھئے یہ چائے جو ہے اس کا ریٹ مہنگا ہو گیا ہے جنوری میں بتایا جاتا ہے ادھر لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم ادھر ہی آتے دیکھئے یہ چائے کے دکان ہے اور چائے کے باہر اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی سنکھیا میں لوگ آپ کو یہاں نظر آتے ہیں جو یہاں پر دودھ درہ سے چائے پینے چلے آتے ہیں بند مکھن کھاتے ہیں اور یہ چائے ان کی خوب بکتی رہتی ہے ادھر آئیے بھائی سب ادھر آئیے دن بھر میں کہے چائے بھائی بیشتے ہوگی ہم نہیں بیشتے بیشتے ہوگی آپ لیتے ہیں ہم لینے آنے ہیں یہاں ماحول چائے تو اوبل رہی گرم کس کا ماحول ہے اب بھائی ہم بتائیں کچھ سے بتا دے بھائی کچھ تو ہوا ہوگی نہیں بھائی ہم کچھ سے ہوا تو بھائی تو دوئی ہے اچھا بھائی سب آپ بتا دیجئے مسکرہ رہے ہیں مسکرائیے کے لکھنوں میں نقلوں میں بابا جی ہے بابا جی کا ذکر کیا جا رہا ہے کاغ رہنے والے بھائی سب لکھنوں سے نقلوں کے حمین آباد حمین آباد سے تو یہاں شرما جی کے ہاں چائے بند مکھن آتا ہے چائے تو بہت ہی بڑی بڑی ہوا دین کی ہم بات بچپنے سے بھی یہ بند مکھن یہاں پر ہے یہ بھائی سب کس کا آرڈر ہے چلے آپ بند مکھن کھرے یہ بتائیے کہ نیتا لوگ بھی خوب مکھن لگا رہے ہیں کس کا مکھن چل رہا ہے پتہ نہیں بھائی جب کس کا چل رہا ہے نہیں بتا تو دیکھیں یہاں پر چائے جو ہے وہ بند مکھن یہاں پر ہے اور لگاتار ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں چائے یہاں پر بنتی جا رہی ہے ماحول جو یہاں پر گستہ جا رہا ہے لوگوں سے ہی بات کرتے کیونکہ لوگوں کی رائے جانا ضروری بھائی سب ادھر آگے آئیے دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے کہ مسکرائیے کہ لکھنوں میں لیکن یہاں لوگ شرما رہے ہیں ادھر آئیے بھائی سب آگے آئیے یہ ذرا بتائیے لائیف چل رہا ہے بھائی سب یہ بتائیے کہ بند مکھن جو یہاں پر ہے نیتا لوگ بھی خوب مکھن لگا رہے ہیں بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے تین سو یونٹ وجلی دیا جائے گا بل ماف کر دیا جائے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا لگ رہا ہے جنتا کس کا مکھن کھائی گی پھلال تو ہم بھی ریپورٹر ہیں پھر آپ کا جواب نہیں لیں گے پھر آپ کا جواب نہیں لیں گے بھائی سب ادھر آئیے آپ بھی بند مکھن کھا رہے ہیں جنتا کس کا مکھن کھائی گی کس پارٹی کا آسر بھاچ بھاکا کیوں ایسا لگ رہا ہے ایسا سب سے پہلے راستو بات اس کے بعد دھرم یہ کہتے ہیں کہ شرما جی کی چاہے دو بار پیتے ہیں لوگ ایک بار پی کے آتے ہیں پھر دوبارہ پی جاتے ہیں لیکن سرکار یہاں یوپین دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی سرکار لیکن اس بار ریپیٹ ہو رہی ہیں کیوں ایسا لگتا یوگی بابا آ رہے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کیا وجہ ہے یوگی بابا کی کام کون سا کام آپ بتائیے کون سا کام یہ پچھلے پان سال میں کہاں دنگا ہو گیا اتر پردیس کے کس سہر میں کہاں پر دنگاییوں نے کچھ بلوا کیا کیا بھی آنند لیتے ہیں تھنڈا ہو جائے میں نے کوئی دکھت نہیں تھنڈا نہیں ہوگا کہیں بھی پورے اتر پردیس میں آراج اکتہ آپ کو سننے میں نہیں آئی ہوگی بڑے بڑے معافیہ گنڈے اپنی جان بچائے ہوئے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف یہ ہوئی بابا کے خوف سے اور یہی محول چاہیے لیکن درشوں کو بتا دیں کہ چائے کے کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں کچھ گاڑی چائے ہوتی ہے کچھ فکی چائے ہوتی ہے بھائی سامر ادھر آئیے آپ آپ نے لال کپڑا پہنا ہے اتر چائے کا رنگ تو ہم بتا دے رہے ہیں لیکن پردیس کی سیاست میں کون سا رنگ چلے پردیس کی سیاست کا رنگ اس بار بدلے گا کون سا رنگ بدلے گا اکلیس جی مکھ منتری بنے گا جو لال والا آپ پہنے یہی والا جی بلکل کیوں لگتا ہے کہ بھگ بھگ جنہ لال آج ہے کیونکہ اب وکاس ہونا جتنا آپ رات رکھنا تا رکھ چکا ہے اب وکاس ہونا بھائی سامر آج رہیں گے بلکل آئیں گے اور بھائی سامر آج رہیں گے آپ کے بالوں کا رنگ لال ہے پردیس کا رنگ کون سا ہوگا سر دیکھیں سب سے پہلے تو میں دھنجواد دینا چاہوں گا کہ آپ پورے انڈیا کی نمبر ون چاہے سرما ٹی سٹال میں کھڑے ہیں جی اور شان سے سرما ٹی سٹال کے نام سے اور میں آپ کے چینل کو دھنجواد دینا چاہوں گا جو مجھے آپ بولنے کا مطلب موقع دے رہے ہیں ہم کو آپ بڑے رنگین مجاز لگ رہے ہیں تو کوئی شیر شاعر ہی ہے سنا دیئے شرما جی چاہے کے نام پر لوگ اتنا پردیس کی رازہانی لگتا ہوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں پورے انڈیا میں جو سب سے فیما سے نمبر ون ہے چاہے سرما ٹی سٹال کے مالک دیپا بھائیہ کو ہم سلام کرتے ہیں دوستو کوئی بھی سرکار ہے کوئی بھی سرکار جائے اس سے مطلب نہیں ہے مہنگائی بیروزگاری دور ہونی چاہیے اور میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کے چینل میں جو بھی امیدوار یوگی ہو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کریے اور مطدان میں اپنا پردیسات ملاب کریے اور میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کوئی بھی سرکار آئے مہنگائی بیروزگاری کو دور کرے بی ایمہ مہنشٹر بیزنیس آپ ایٹمیریٹشن کا کوس کیے وہ لوگ بیروزگار گھونگ رہے ہیں جدی آپ کی جی میں پریجنٹ ٹائم ہے سو دو سو روپے ہے تو آپ سب کی نکھے سکتے ہیں میری اپنی پبلک اوپینین ہے کہ کوئی بھی سرکار آئے وہ مہنگائی کو کم کریں بڑی بات آپ نے کہی آپ کو دور اور بھی در آتے درہ زر آئی بھائی سب آپ بھگوہ چندن لگائے لیکن یہاں چائے کی جو دکان ہے ایک بات زرہ یہ ریٹ دکھائیے دیکھئے چائے کلنڈ پر تیس روپے ہو گئی ہے پیپر والی جو ہے بیس کی ہو گئی ہے لیکن زرہ یہ بتائیے چائے مہنگی ہو گئی پیچھے آتے در آئیے کچھ لوگ یہاں پر چائے بند مکھن کا آنن لے رہے ہیں بھائی سب ادھر آئیے آپ یہ شرما جی کی چائے جو ہے وہ جنوری سے مہنگی ہو گئی ہے آپ کو لگ رہا کہ مہنگائی کا کچھ اثر ہو گئی ہے پورے ہندوستان کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے اور آپ دیکھئے جو بھی راشن کے سمانتے وہ سب چار گناہ زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں جو سلنڈر چار سو روپے کا ملتا تھا نئی جل پائے گی نئی جل پائے گی ہمارا جو کسان ہے کسان نیچے نیچے ہو جا رہا ہے کہاں جل پائے گا کمائی میں گھٹی جارے مہنگائی بڑھتی ہے کہیں جل پائے گا سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں نئی بڑھا رہے شرما ہیے نہیں مسکور آئیے ٹھیک ادھر آئیے بھائی سب ایک چائے آتی کٹنگ چائے آپ نے کٹنگ چائے پیا کٹنگ چائے پیا ہوں لیکن یہ شرما جی کی دکار میں پرثم بار آیا ہوں چکہ میں بنگال سے ہوں بنگال سے کیا لگ رہا گا گھومیں کچھ ٹھوڑا گھومہ ہو محول ایسا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اتصا ہے لگتار جیز دھنگ سے جوگی جی نے گنڈا گردی پر جو پرچار کرنے تو نہیں آئے جوگی جی کا پرچار کرنے ہم بنگال سے پرچاری کرنے آیا ہوں تب ہی ہم سمجھ لیتے لیکن دیکھیں ان جناب کا بال اڑ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا پردیش کے محول میں کون اڑ جائے گا پردیش میں پرنہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنے گی چونکہ کانون کی جو بیوستہ ہے کافی صدری ہے اور لیکن دیکھیں شرما جی کی چائے مہنگی ہو گئی اس کا سر نہیں ہوگا مہنگائی ایک مددہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس سمجھ سنکٹ سے جوج رہا ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے آپ فین لگا ہم کو فین لگ رہے ہیں نہیں نہیں بیروزگاری اس کے بعد دیتی مددہ ہے بیروزگاری کو تتکال اس میں بھی کچھ نکش کیا جائے گا کچھ اور لوگوں کے پاس ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے درشو کو بتا دیں کہ سیاست میں جیسے یہاں پر چائے اُبل رہی ہے اسے سیاست بھی اُبل رہی ہے آتے ہیں سراتے آتے ہیں اور لخنو یہاں ماحول جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گیا کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں جب یہاں پر ووٹ ڈالے جائیں گے تو لخنو کو لے کر ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جیسے جیسے یہاں چائے کا اُبال گرم ہو رہا ہے لخنو میں کیسے ماحول گرم ہو رہا ہے ذرا یہ ریپورٹ دیکھئے اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ترن لٹیں گے اور ماحول دکھائیں گے آپ کو کیا ہے لخنو میں سیاسی مزار اس بار لخنو کی لڑائی میں کون پڑے گا بھاری چند گھنٹے کی بات ہے ستہ کی لڑائی میں لخنو کی نمائندگی کون کرے گا اس سوال کا جواب دینے کی تیاری ہو چکی ہے انتظار مطدان کا ہے چوتھے چرن کے مطدان میں لخنو اپنا ووٹ کرے گا اس میں الگ الگ ویدھان سبا سیٹوں کے لیے کئی اہم امیدواروں کی قسمت داؤں پر ہے سب سے اہم سیٹ لخنو ایسٹ کی ہے جہاں بی جے پی کے آشتو شٹنڈن سماج وادی پارٹی کے انوراک بھدوریا اور بی ایس پی کے آشش کمار سنہا کے بیچ ٹک کر ہے وہیں لخنو کینٹ سے منتری برجیش پاٹھک امیدوار ہیں ان کے خلاف سماج وادی پارٹی نے سریندر سنگھ گاندھی اور بی ایس پی نے انیل پانڈے کو اتارا ہے تیسری ہائی پروفائل سیٹ ہے سروج نینگر جہاں راجشور سنگھ بی جے پی کے امیدوار ہیں ان کے خلاف سماج وادی پارٹی کے ابھیشک مشرا اور کانگریس کے ردر دمن سنگھ چناؤں میدان میں ہیں چوتھے چرن کا متدان بہت دلچسپ ہے نو زلو میں انسٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے اگر دو ہزار سترہ کی بات کریں تو انسٹھ سیٹوں میں سے پچاس سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی سماج وادی پارٹی کو محض چار سیٹوں پر کامیابی ملی تھی جبکہ بی ایس پی دو کانگریس دو اور انیے کے خاتے میں ایک سیٹ گئی تھی اب بی جے پی اور سماج وادی پارٹی کے اپنے اپنے دعووں کے بیچ دیکھنا ہے کہ کون چوتھے چرن میں بازی مارتا ہے لکھنوں سے کمار ابھیشے کے ساتھ آج تک آپ دیکھیں چائے جو ہے وہ غرم ہے ماحول جو غرم ہے سب کچھ یہاں پر غرم ہو رہا غرمی بھی یہاں بڑھتی جا رہی ہے اور سیاسی غرمی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس ہی چلتے جو کہاں پر چائے کانند لے رہے بھائی سب ادھر آئیے یہ کالا کوٹ آپ نے پہنا ہے لیکن سیاست میں کون سرنگ چلنے والا ہے سیاست میں اکلے شادو جی آنے والے ہیں سر انہوں نے ہی اس میں ورک کرا اور جیسے ہم نے کرونا کال میں کلیکٹیف فیلیر دیکھا یوپی گورنمنٹ کا کرائیسز دیکھے کرونا مددہ رہ گیا ہے نہیں کچھ نہیں ہے کائی مددہ نہیں ہے ختم ہو گے چکا ہے بھول گے لوگ کرونا ہاں سب کچھ ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں بڑا پریشان ہوئے تھے کرونا کچھ نہیں ہے آپ تو بلکل یوپی میں کچھ نہیں ہے یہ بتاؤ کہ سب سے کڑک چاہے اگر سیاست کی بھائش محلاؤں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار کیا ماحول ہے کس کیا سوچ کے ووٹ دیں گے سر اب کی بارتے ہیں ہم لوگ ہوئے ہوگی مددہ کیا ہوگا مددہ پانڈی چھوڑیے مددہ بتائیں مددہ یہی ہوگا کہ ان کا راج جو ہم لوگوں کو کافی پسند آیا ہے سیف فیل کرتے ہیں بلکل سیف فیل کرتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ ادھر آتے ہیں کچھ لوگ اور آتے ہیں بھائی صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ اگر سیاسی بھاشا میں چائے کو بھاتا ہے تو فیکی چائے کون سی رہنے والی سپا کی فیکی رہ جائے گی بلکل کیوں لگتا ہے بھگوہ ہے لکنوم بھگوہ ہے لوگ تو کہہ رہے کہ دیکھیں اکلیش جی کی بیار چل گئی ہے ایسا کچھ نہیں 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 بھائی صاحب دونوں سائٹ سوال جارے بھائی صاحب چھوڑے گلت بات آپ کر رہے آپ یہ بیان بات ادھر آئیے بھائی صاحب یو تھا ادھر آئیے آپ ادھر آئیے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے سمیر سنگھ سمیر سنگھ چائے پینے ہیں یہ دو چائے یہاں پر رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار ریپیٹنے ہوگی وہاں کچھ ہوگا ہمارے حساب سے تو نہیں لگ رہا کیوں ایسا لگتا ہے کیوں کی مطلب جمینی اسطر پر ایسا وہاں بیٹھ کے ماحول بنا رہے ہیں آپ بھی ساری زر آئیے آپ سے بات ہوئی ہے ہماری نہیں بات ہوئی تو ذرا یہ بتائیے کیا چل رہا ہے کیونکہ یہاں چائے کہ یہاں لوگ بھیڑ بھار چل رہی ہے لیکن یہاں لخنو وہ پردیش میں کیا چل رہا ہے پردیش میں بڑھیا ہے سرکار جو آنے والی بھی ہے وہی رہے گی یہی رہے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں لخنو کا جو ماحول ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا کچھ ناراضگی جو ہے وہ بھی یہاں سے آنے لگتی ہے لیکن ٹھیک ہے لوگوں کی رائے ہیں اور لوگتنتری خوبصورتی یہی ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اسے کھل کر کہنے دیجئے اور اپنا کام ٹھیکھے سوالوں کے ذریعے پوچھتے رہیے